ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم لوگ ریویو کرنے جا رہے ہیں الہرمین کی طرف سے آنے والا پرفیوم کا جس کا نام ہے ڈیٹور نوار دوستو ڈیٹور نوار کا ریویو میں کافی ٹائم سے کرنا چاہ رہا تھا یہ میرے پاس کافی ٹائم سے ہے اور میں اس کا ریویو اس لیے نہیں لا پا رہا تھا کیونکہ مجھے اس کا اوریجنل جس کا یہ کلون ہے جس سے انسپائرڈ ہے وہ مجھے نہیں مل رہا تھا دوستو جو ڈیٹور نوار ہے وہ انسپائرڈ ہے پارفرم سٹیمارلی لیٹن سے اور فائنلی مجھے ابھی اس کا ایک ڈیکینٹ مل گیا ہے تو میں نے سوچا یہ اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے یہ ریویو لانے کا اور منٹرس کے سیزن آنے والے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو اس کا ریویو بناتے ہیں آپ کے لیے تو دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں اس کا باکس تو میرے پاس ہے نہیں لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا باٹل کا ڈیزائن کیسا ہے اور یہ مجھے کافی بورا ڈیزائن لگتا ہے دوستو تو بی آنسٹ بہت زیادہ بورا ڈیزائن ہے اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ الہر مین کی طرف سے آتا ہے یہاں ڈیٹور نوار مینشنڈ ہے اور اس کی جو شیپ ہے آپ دیکھیں یہ کس طرح کا شیپ ہے اس کا یہ کھڑا رہ جاتا ہے یہ کافی اچھی بات ہے لیکن جو مجھے اس کا شیپ لگتا ہے کافی بورا لگتا ہے اگر یہ سکوائر فارم میں ہوتا یا پھر کسی اور فارم میں ہوتا ریکٹینگل بھی ہوتا کیسے بھی ہوتا تو چلتا ہے لیکن یہ انہوں نے کیا ایسا بنانے کا کوشش کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا اور دوستو بات یہ ہے کہ اگر میں اس کا جیسے کیاپ نکالتا ہوں تو یہ اس کا پورا کا پورا میٹھل کا یہ باہر آجاتا ہے جو کیاپ کے نیچے کا پورشن ہے وہ بھی باہر آجاتا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاید کوئی گم ہے جس سے اس کو چپکایا رہے گا تو ایکچولی میں یہ اس طرح سے کھولنا چاہیے دیکھیں لیکن یہ پورا کا پورا یہ اس کا یہ والا جو کیس ہے یہ باہر آجاتا ہے تو یہ کافی پورا ڈیزائن لگتا ہے مجھے دوستو الہرمین کی طرف سے اور جو الہرمین ہے دوستو کوئی ایسی ویسی کمپنی نہیں ہے ان کی کافی اچھے اچھے پورفیومز پیاتے ہیں جیسے الہرمین روبی ایڈیشن پھر ایمبر گولڈ ایسی کچھ ایڈیشن ان کا آتا ہے اور بکرا روج بگرہ کا یہ کلونز کافی اچھا انہیں بنایا ہے تو ایڈونڈ نو یہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے لیکن دوستو بات یہ ہے کہ یہ ان کا ہاٹ سیلنگ پورفیوم ہے اور ہاٹ سیلنگ ہونے کے باوجود بھی یہ اس کا خال کچھ ایسا ہے اور اس کا جو کیپ ہے یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کیسے لگانا ہے مجھے اس کو پکڑ کے اس کو اپن کرنا پڑتا ہے تو یہ پورا باہر آ جاتا ہے اگر آپ ایسے لگائیں گے تو نہیں لگے گا تو آپ کو جس فارم میں جس جس ایگل پہ یا پھر جس سائیڈ سے یہ بند ہوگا کلک کوئی آواز آئے گی تو اسی سائیڈ سے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں کچھ ایسے لیکن جنرلی میں پرفیوم دوستو میں ایسے نکالتا ہوں اور یہ پورا کا پورا یہ باہر آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دیزائن کیسا ہے تو اس کی ڈیزائن کی بات ہم لوگ ابھی نہیں کریں گے دوستو اب ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں اور کچھ انفرمیشن ہے نہیں میرے پاس کیونکہ باکس پر ہی ان کا جو ہوتا ہے انفرمیشن وہ ہوتا ہے تو اس کی سینٹ پروفائل کی بات کرتا ہے دوستو اگر میں ڈیزائن کو اگنور کر دوں تو اس کا سینٹ پروفائل مجھے کافی پسند آتا ہے ویسے اور شاید آپ لوگوں کو بھی کافی پسند ہے دوستو کیونکہ یہ کافی پاپلر بھی ہے تو اس میں آپ کو ملتے ہیں کچھ ایرومیٹک نوٹس کچھ آپ کو گرین نوٹس ملتے ہیں کچھ وائٹ فلورنس ملتا ہے اس میں اس میں نٹینیز بھی آپ کو ایک محسوس ہوتا ہے دوستو لیکن تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور اس میں آلمنڈ کا کافی اچھا ٹچ ہے دوستو اور مجھے سچ کہوں تو آلمنڈ ویسا لگتا ہے جیسا کی گرلہ کے لو میڈیال سیریز کا جو آلمنڈ ہوتا ہے جو لو میڈیال ایڈی پی ہے اور ایکسٹریم ہے انٹینس ہے جس طرح کا آلمنڈ وہاں پر یوز کیا گیا ہے اسی طرح کا آلمنڈ مجھے اس میں یوز کیا گیا ہے ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے دوستو اب یہ میری صرف اپینین ہے آپ اس کو ایک فانیل اپینین ما سمجھے گا دوستو اس میں ایک مسکینس بھی آپ کو ملے گا اور کچھ ایمبر کچھ سویٹنس کچھ ایسا کچھ انڈر ٹون آئے گا تو اوورال کافی بڑھی ہیں اس کا مجھے بلنڈ لگتا ہے اگر میں اس کے نوٹس پریکڈاؤن کی بات کروں تو ٹاپ میں آپ کو ملتا ہے آلمنڈ جیزمن اور سپرس تو اس میں دوستو سپرس کا کافی اچھا نوٹ آتا ہے سپرس دوستو کچھ ایسا سبسٹنس ہے ایسا فرگرنس ایلیمنٹ ہے جس سے کہ آپ کو کچھ وڈینس ملتا ہے کچھ مسکینس کچھ گرین ایلیمنٹس ملتے ہیں اس کے میڈ میں آپ کو ملتا ہے ایمبر سیڈار ان ہیلیوٹروپ اور بیس میں ملتا ہے ونیلا مسک اور سینڈل ووڈ دوستو اس کا جو مسک ہے وہ مجھے کافی پسند آیا مطلب جو اپنے بیس میں جا کے جو اس میں مسکینس آتا ہے وہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور سینڈل ووڈ آپ کو ایک ہلکا سا ٹچ ملے گا جو محسوس ہوگا آپ کو ونیلا تو خیر پرومیننٹ ہے ہی تو یہ ہوگے دوستو اس کے نوٹس بریکڈاؤن کی باتیں تو مجھے اس میں جو سب سے پرومیننٹ مجھے کیا محسوس ہوتا ہے مجھے ایک سپرس کا نوٹ کافی پرومیننٹ لگتا ہے دوستو المنٹ مجھے کافی پرومیننٹ لگتا ہے ووڈینس اچھا محسوس ہوتا ہے اس میں سینڈل ووڈ کے ساتھ اور سیڈار ووڈ کا ایک مکشر ہے اور ونیلا اور مسکہ ایک کافی پرومیننٹ لگتا ہے تو اوورال مجھے یہ کافی بڑیا بلنڈ لگتا ہے بس یہی ہے کہ دوستو الہرمین والے اپنے تھوڑے باٹل ڈیزائن پر دھیان دیتے ہیں تو اور اچھی بات ہوتا ہے لیکن چلیے کوئی بات نہیں اتنا کربنگ نہیں کرتے ہیں ان دی انڈ آپ کو بس ایک فرگرنس کو یوز کرنا ہوتا ہے اپنے کلوٹس پر اپنے بارڈی پر تو ٹھیک ہے دوستو بات کرتے ہیں یہ کس کے لیے ہے تو میں کہوں گا یہ بسیکلی میل سنٹرک فرگرنس ہے اور یہ کالج گوور ٹینس آفیس گوور تو سب کو یہ سوٹ کرے گا ایک کافی اچھا کیشوئی لوکیشن اور فارمل لوکیشن دونوں کے لیے یہ پرفیوم ہے مجھے یہ کافی پسند آتا ہے دوستو آپ جیسے کی میں کچھ دن پہلے میں باہر گیا تھا ریسٹرانٹ میں تو میں نے اس کا ایک کچھا سے پانچ سپری کیا تھا ایک مجھے اچھا اپٹیموم پرفارمنس مل گیا تھا وہ سارے سپریز میں نے اپنے کپڑے پر کیا تھے دوستو کیونکہ میں نے کپڑے مجھے پہن لیا تھے تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا آؤٹڈور پرفارمنس بھی ٹیسٹ ہو جائے گا میں نے انڈوز تو کافی بار اس کو لگایا ہے اور بات کی جائے دوستو یہ کیسے اوکیزن کے لیے ہے تو ایک میں کہوں گا کہ جیسے میں نے بولا کہ یہ کیشوال فارمل دونوں اوکیزن کو سوٹ کرتا ہے آپ جیسے کسی پارٹی میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اگر آفس جا رہے ہیں تو وہاں یوز کر سکتے ہیں آپ اگر کالج جا رہے ہیں تو وہاں یوز کر سکتے ہیں یہ دوستو ایک اوکیزن ٹیپ کا پرفیوم ہے دوستو میں کہوں گا کہ آپ اس کو ہائی ہیٹ میں نہ یوز کریے کیونکہ اگر آپ اس کو ہائی ہیٹ میں یوز کریں گے تو تھوڑا آپ کو کلائنگ لگ سکتا ہے کیونکہ اس میں کچھ نوٹس ویسے ہیں جیسے وانیلا ہو گیا المنٹ ہو گیا تو یہ تھوڑے سے ویسے نوٹس ہیں جو کہ آپ کو تھوڑے سے کلائنگ لگ سکتے ہیں دوستو اس کے لانجیویٹی پروجیکشن این سیاج کی بات کی جائے تو مجھے اس سے ایک ڈیسنٹ پرومیس مل جاتا ہے مجھے سکن پر چھے سے سات گھنٹے کی ایک ڈیسنٹ لانجیویٹی مل جاتی ہے سات گھنٹے تک یہ محسوس ہوتا ہے مجھے اگر آپ کپڑوں پر سپری کر لیں گے تو دن بھر بلاسٹ کرتا ہے اس کی جو پروجیکشن ہے مجھے ٹھیک لگتی ہے یہ بہت زیادہ پروجیکٹ کرنے والا تو نہیں ہے لیکن آپ کے پھر بھی ایک دو فٹ تک سٹارٹنگ کے ایک گھنٹے تک کرے گا اس کے بعد یہ تھوڑا کلوز ٹو سکن آجاتا ہے دوستو اوورال میں کہوں گا کہ یہ ایک اچھا بلند ہے آپ چلیں گے تو ایک سیاج بھی کریٹ ہوتا ہے تو از اپنے پرفارمنس میں اس کو مطلب کی اچھا مانتا ہوں کہ اس کا پرفارمنس کافی اچھا ہے ونٹرس میں دوستو اگر میں بات کروں کہ یہ اپنے اوریجنل کے کتنے کلوز ہیں تو میں کافی سپرائز ہوا یہ لیٹن کو یوز کر کے کیونکہ یہ مجھے کافی کلوز لگا دوستو لیٹن کے مجھے اگر میں کہوں کہ یہ کتنا کلوز ہے تو میں کہوں گا کہ یہ نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ کلوز ہے لیٹن کے تو دوستو لیٹن سے ملتا جلتا ایک اور پرفیوم میں نے لیا ہے آشیش جی سے فریگو حالک جن کا چینل اس پرفیوم کا نام ہے دوستو لائل ایگر وہ آتا ہے لگزرڈور کے طرف سے تو اس کا بھی ریویو مجھے کرنا ہے وہ مجھے لیٹن کا ہی ایک سٹرانگر ورشن لگتا ہے تو کچھ ایسا یہ فریگرنس ہے دوستو ڈیٹور نوار تو اوورال یہ مجھے کافی بڑیا ہے لگتا ہے دوستو کافی پسند آیا اور اس کو یوز کر کے مجھے پتہ لگا کہ یہ اپنے اورجنل کے کتنے کلوز ہے تو یہی ریزن ہے دوستو مجھے ایک اورجنل کی تالاش رہتی ہے چاہے وہ ڈیکانٹ فارم ہے مجھے کیوں نہ مل جائے تاکہ میں آپ کو ایک انبائسٹ ریویو لازم کو کسی بھی پرفیوم کا تو دوستو یہ مجھے کافی اچھا لگا تو اوورال میں اس کو آوٹ آف ٹین میں سٹرانگ 9.5 دینا چاہوں گا اس کے کلوزنس کی وجہ سے اس کے پرفارمنس کی وجہ سے اس کے اوورال سنٹ پروفائل کی وجہ سے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ریویو آپ کو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں کسی ایسے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے الویدہ